نمسکر سبی کو آپ سبی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل پر ہار دکھ سواگت ہے آج ہم ریٹ سے سمبندیت جو اس ایسٹی کی انتیم یونٹ ہے اس کے کیسے آنسور آپ کے سامنے پسطور کرنے جا رہے ہیں تو شروع کرتے ہیں یونٹ نمبر 11 اور 12 ایک ساتھ ہی ایک یونٹ میں کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم کرنے جا رہے ہیں سکشہ ساستریہ مجھے پھیسٹ اور سکینڈ اس سے سمبندیت کیوشن آج آپ کے سامنے پسطور کرنے جا رہے ہیں اس میں ہم 30 کیوشن کرنے جا رہے ہیں اور سبی کیوشن کے آنسور وشتر روپ سے آپ کو بتائے جائیں گے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں پہلا کیوشن ہے سمجھک ویجیان کی نوین سنکلپنا کیا ہے تو سمجھک ویجیان کی جو نوین سنکلپنا ہے وہ بتانے ہے انتراشتری ہے سمندوں کا ادھین تکتہ آتمک ستناؤں کو اکتر کرنا سمجھک پرتھاؤں کا ادھین یا معنیوے سمندوں کا ادھین تو سمجھک ویجیان کی جو نوین سنکلپنا ہے وہ ہے معنیوے سمندوں کا ادھین آپسن نمبر ایک اس کا رائٹ ہو جائے گا پھر کچھ ایکسٹرا فیکٹ دیکھ لیتے ہیں اس کیوشن سے سمجھد سمجھک ادھین ویشے کا جو پرادور بھاو ہے وہ امریکہ میں اٹھارہ سو بانمہ کو ہوا تھا بھارت میں سمجھک ادھین سبت کا سروپرثم پریوگ مہاتمہ گاندری کی بونیادی شکش میں کیا گیا تھا سمجھک ادھین کا ارث سمجھ دوارہ سمجھ کا ادھین سمجھک ادھین ویبین ویشےوں کا یوگ نہ ہو کر ایک سوکتنطرے ادھین ہے سمجھک ادھین کی آو سکتہ ہے تیور آرطھیک وقاس کے لیے یا سمجھک سانسکردھک سرتنا امئن اُن کے پریابیں کے سمندھ کو سمجھانے کے لیے یا پھر داچاغت سعیدھاؤں کے وقاس کے لیے یا سیکسنک سمجھناوں کو سمجھنے کے لیے تو سمجھگ ویجان چند call ہے سمجھگ سانسکردھک سرتنا ایو اُن کے پریابیں کے سمندھ کو سمجھنے کے لیے NCF 2005 کے انصار سمجھگ ویجان کے سیکسن کا جو لکش ہے وہ آلوزناعتمک مانشک اور نیٹک سمتہ کا وکاہ سے کرنا رکھا گیا ہے اس میں رچناعتمک سوندریے بود اون آلوزناعتمک سمجھ کو بڑھانے والی جو ویدھیاں ہیں ان کا پریوگ سمجھ ادھین میں کرنے پر بھلے دیا گیا ہے تھرڈ نمبر کیسے ہے تھمس ایم رسک نے مادمک ویدیلیوں کے لیے کس پریوزنا کا پرتفاد نے کیا تھا تو تھمس ایم رسک کے انسار ہمیں بتانا ہے آرثک پریوزنا ہے سمجھک پریوزنا ہے پریعونی پریوزنا ہے یا اتپادن پریوزنا ہے تو یہ ہیں پریعونی پریوزنا ہے اوپسن نمبر تھائیڈس کا رائٹ ہو جائے گا اس کا فیک کیا ہے بونیادی شکشہ کی شروعات 1937 کو ہوئی تھی اس میں 7 سے 14 ورستک کے بچوں کے لیے نیسلک شکشہ کا پرادھانے رکھا گیا تھا سمجھک ادھین کے پریوزن کیا ہے یہ سمجھک ادھین کا پرمک پریوزنیں مانا داتا ہے سمجھک ادھین کے انروپ ناغریکوں کو شکشہ دینا اور لوگوں کو شکشک سمجھک و ویڈیانک جیان ارجیت کرانے کی ویوستہ کرنا یہ ان کے پرمک پریوزن ہے اچھے ملیانکن کی ویشیشتہ کیا نہیں ہے تو یہاں ملیانکن کی ویشیشتہ پوچھے تو ان میں سے کونسی نہیں ہے ویشوشنیتہ نکراتمکتہ نداناتمکتہ ویدتہ تو جو اچھے ملیانکن کی ویشیشتہ نہیں ہے وہ ہے نداناتمکتہ باقی ویشوشنیتہ نکراتمکتہ ویدتہ یہ اچھے ملیانکن کی ویشیشتہیں ہیں سمجھگ ویڈیان میں آکلن کا جو مکھے اُدیشتہ ہے وہ ہے ویشوشنیتہ پرتی پوشتی اپلپ دے کروانا کہ کس سیما تک شکشک اُدیشتہ کی پرابطی ہوئی ہے یہ ہمیں سمجھگ ویڈیان کے آکلن کے ادھار پر پتا چلتا ہے سمجھگ ادھین کو ایک الگ ویشے کے روپ میں ادھین کروانے کی شپارش کا جو سرے دیا تھا وہ دیا تھا مودالیر آیوگنی اگلا کیسن ہے سمجھگ ویڈیان میں کس پرکار کی شکشن سامگری سب سے ادھین اپیوگی ہوتی ہے سنگرالے، سرویدر سے سامگری، موڈل یا پھر ڈروئنگ اپکرن تو جو سرویدر سے سامگری ہوتی ہے وہ سمجھگ ویڈیان کے لیے سب سے ادھین اپیوگی شکشن سامگری مانی جاتی ہے اس میں چھترے دیکھ کرے سکھتا ہے سمجھگ ویڈیان کے ملیانکن کا جو مکھے اُدیشی ہے وہ کیا ہے بالک کا سامجھگ ویڈیان سے کرنا یہ اکھٹر فیکٹ ہے پھر کیسے نمبر شکش ہے ککسہ ککس میں سامجھگ ادھین کو پڑھاتے سمیں نیردھاریت کاران سمیں کا کتنا بھاگ سویم کے کتھن نیردیشن پر ادھیاپک کو لگانا چاہیے کہ ادھیاپک جو ہے وہ ککسہ میں پڑھا رہا ہے تو اس کا کاران سمالو 60 منٹ کا ہے تو اسے کتنا ٹائم جو ہے وہ سویم کے کتھن پر نیردیشتی کرنا چاہیے چائز پرتیشت، پچاس پرتیشت، ساٹھ پرتیشت یا پھر ستر پرتیشت تو اس کو ساٹھ پرتیشت جو ٹائم ہے وہ سویم کے نیردیشن پر لگانا چاہیے اکھٹر فیکٹ کیا ہے نشپتی پریکشن کرنے کے لیے ادھیاپک کو سب سے پہلے نیل پتر بنانا پڑتا ہے بلیوپرینٹ بنانا پڑتا ہے سامجھگ ادھین سامجھگ ادھین کس کا ادھین کرتا ہے ویکتی کے سامجھگ سمندوں کا ویکتی کے آردھک سمندوں کا ویکتی کے رہنیتک سمندوں کا یا ویکتی کے سامجھگ اور بھوگولی کی سمندوں کا تو یہ ویکتی کے سامجھگ سمندوں کا ادھینیں کرتا ہے اپسن ایک اس کا رائٹ ہے پھر اکسٹر فیکٹ ہے ادھیگم سنکو کا پرتیپادن ایڈگر ڈیل نے کیا تھا اگلا کیونکہ سمجھک ادھین شکسن میں شکسن ادھگم سمگری کا پریوک کرنے سے کیا ہوتا چھتر اوبنے لگتے ہیں یہ پاٹ کو لمبا کرتا ہے یا دونوں ہی سہی ہیں یا ان میں سے کوئی نہیں تو ان میں سے کوئی سہی نہیں ہے اس میں چھتر اوبتے نہیں ہیں بلکہ کھیل کھیل کے مادے میں سے اس میں شکسن سمگری کو گرین کرتے ہیں اور پاٹ لمبا نہیں اس سے پاٹ ہے روچک اور جانوردھے کے بن جاتا ہے ایک پرمانی کرت پرکشن میں ویشوشنیا ایم ویدتا ہوتی ہے ویشوشنیا جتنی ادھیک ہوگی ویدتا بھی اتنی ادھیک ہوگی یہ پرمانی کرت پرکشن کی پرمکہ ویشیستہ ہے اگلا کیونکہ سمجھک ادھین کا شکسک گرکسہ میں تناؤ کی پرکیلیا سمجھانے کے لئے کس پرویدی کا پریوگ کرے گا پریچرچہ کتھن ویاکیا پرشن پورتنا کہ ایک ادھیاپک جو ہے وہ ککسہ میں بچوں کو چناؤ کی پرکیلیا سمجھا رہا ہے تو وہ ویشوشنیا جو ویدھی ہے پر ویدھی ہے اس کا پریوگ کرتا ہے سمجھانے پرکیلیا پہلے سے ہی الگ الگ گھٹناوں کو سوچی میں لکھا جاتا ہے اور نیرکسک اولوکن سے انسار جن ان کو پرتیپادی دے کرتا ہے ورگ پرنالی میں کیا ہوتا ہے ککسہ میں تین سیکینڈ میں ہونے والی گھٹنا کا انکنیس کی انترگتے کیا جاتا ہے نیرکسک پرنالی کیا ہے پارش پرک ورگ پرنالی آر سی ایس مطلب پارش پرک ورگ پرنالی اس میں کریا و پرتی کریا کا لکھنے ہوتا ہے پلینڈرز کے ورگ پرنالی کا صدرہ روپ اس کو مانا جاتا ہے سممان کرتھن پرنالی ای سی ایس ہوتی ہے تو اس میں یہ دو پرنالی ہیں ایک تو آر سی ایس اور ایک ای سی ایس ای سی ایس میں کیا ہوتا ہے گیاناتمک اس طرح کی کریاوں کے آدان پردان کا پرکس نیرکسن کلینڈرز ککسا ککس انتہ کریا ورگ پتیزو ہے وہ وستونیشت ویژیانک اور نیرکسن پرویدی مانی جاتی ہے اگلا کیوشن ہے سماجگ ادھین کے پاٹھے کرم کے چھتر میں سامیل ہے تو یہ سماجگ ادھین کے پاٹھے کرم کے چھتر میں کیا سامیل ہے ویڈیالے کی آنترک کریا ویڈیالے کی بائیہ کریا یا دونوں یا پھر دونوں ہی نہیں تو ویڈیالے کی آنترک اور بائیہ دونوں کیلیا پاٹھے کرم کے انترکت سامیلے کی جانے چاہیے اکسٹرا فیکٹ ہے سکسن پر کیلیا شروع کرنے سے پوروے ادھیاپک دوارہ وارشک پاٹھے ہو جانا تیار کی جاتی ہے اگلا کیوشن ہے سماجگ ادھین میں کونسی پرکشا ویڈیارتیوں کے سوتنتر چنتن کے ملیانکن کا اوسر پردانے کرتی ہے اتی لگوتراتمک پرکار کی لگوتراتمک پرکار کی وستونس پرکار کی یا پھر نماند آتمک پرکار کی تو کونسی پرکشا جو ہے وہ سوتنتر چنتن کے ملیانکن کا اوسر دیکھتی ہے وہ دیکھتی ہے نماند آتمک پرکار کی پرکشا اپسن چیاریس کا رائٹ ہے اکسٹرا فیکٹ ہے سنورتی گٹناوں اور ویواغسپد ویسےوں پر سبی چھاتروں کے ویچاروں کو امندریت کرتے وہ سوکار کرتے ہوئے انت میں پریچرچہ ہیتو کقشا کے سامنے رکھنا مستشک ادویلن ویو رتنا کہلا پیئے تو یہ مستشک ادویلن ویو رتنا کی پریباسہ یہاں دی گئی ہے بارہ نمبر کیونسن بلوم کی جو پاٹ یو دنہ وہ کس پر آدھارت ہے پرستو تیکین پر ویسے وستو پر ادیشیوں پر یا پھر سائٹے انصوریں ہو جائے گا انسی ایف دوزار پانچ میں سمجھک ادھین کے سبھی اشتروں کے ویدیارتیوں کے لینگی یون سواستے سمجھنی مددوں کو سامل کرنے کی انوشن سائز میں کی گئی ہے تو یہ ایکسٹرا فیکٹ ہے اگلا کیونسن نمبر تیرہ ہے سمجھک ادھین کے ادھیاپ کو کس پر بل دینا چاہے تو سمجھک ادھین کا جو سکھ سائز کس پر بل دے گا ویدیارتیوں کے بھاس ویقاس پر ویدیارتیوں کو پرکش کے لیے تیار کرنے پر یا ویسے سمجھ سوطنا دنے پر یا ویدیارتیوں کی سمجھک مددوں کے پرتی چنتن سکتی کے ویقاس پر تو اس کا رائٹ اوکشن ہو جائے گا اوکشن نمبر چیار سمجھک ادھیان کے ادھیاپک کو بل دینا چاہے ویدیارتیوں کی سمجھک مددوں کے پرتی چنتن سکتی کے ویقاس پر پر ایک اکشرا چودہ نمبر کی ستنا اون سنچار پردیوگی کی آئی سیٹی کا لاب اس میں سے کون سا نہیں ہے یہ سود کاریوں کو شتھلتا پردان کرتی ہے آنکھڑوں ویقاس ستنا کو ارکتر کرنے میں سائق ہے سمجھ کی بچت ہوتی ہے یا کسی سے بھی سمپت اشتاپیت کرنے میں یہ سائق ہے تو اس کا جو لاب نہیں ہے وہ ہے اپسن نمبر ایک سود کاریوں کو یہ شتھلتا نہیں بلکہ گتی پردان کرتی ہے تو گتی ہوتا تب یہ رائیت ہو داتا اچھ شٹرا فیک کیا ہے کہ دین نیخ پاٹ جو دنہ جو ہے اس کے پرمک گتک جو ہیں پرا کتھن ادیس سے ویسے وستو ادیابک کے لئے سنکیت ملیانکر ہیں تو یہ پرمک گتنگ ادیابک کے لئے سنکیت ملیانکر نے مانی جاتے ہیں یدی کوئی چھتر کقصہ میں شکسک کے پرشنوں کا اتر صحیح نہیں دیتا ہے تو شکسک کو اسے پھر کوشش کرو جیسے کقصہ کا جو نیتا ہوتا ہے وہ کقصہ دیابک کو مانا جاتا ہے کقصہ کقصہ میں شکسک دوارہ چھتروں سے پرشن پوچھنے کا پریوزن ہے وہ کیا ہونا چاہیے اس میں چھتروں کی سہب آگیتہ بڑھتی ہے سمپریشت جو سندیس ہیں ان کے اتم ساتھ ہوئی کرنے سمجھ میں پڑھتی پوچھتی پرابت اس کے دوارہ کی جاتی ہے چھتروں کا دھیان ادھگم کریے کی اور اکشت کرنا ہوتا ہے پھر اگلا ہے ادھگم سمجھیں تو ادھگم سمجھیں کیا ہیں ویبھین یوگیتہ والے چھتر بڑی کقصہ اسٹھان و سمجھ کا پربند نہیں ہوتا ماندیتے پرموکھے سمجھیں ہیں اگلا پرشن ہے آئی سی ٹی کا پون روپ سے اپیوگ نیا ہونے میں بادر تطوے کون سنچار سادنوں کی انوپ لب دیتا اس تقنیق کا مہنگا ہونا سوچناؤں کو سوچناؤں کا جتل ہونا اس میں ویٹیوں دوارہ روچی نیا لینا تو اس کا اپسن نمبر دو بادر تطوے مانا داتا کیونکہ یہ تقنیق بہت مہنگی ہوتی ہے سنچار الیک میں ویدیار تھی کے ویوہر سے سمجھت گٹناؤں کا وشتر تور نا نے کیا داتا ہے اور یہ ساتروں ادیاب کو پرشت پورشن پردانے کرتی ہے یہ ساتروں کی روچی ملے وقت سمتہ جاننے میں سائی ہوتی ہے اگلا کیونکہ سیکھنے کے پرتفل پورشت کا کس کے لیے نرمیت کی جاتی ہے سیکھ سکھ سکھ لیے بیبا کے لیے یا اوپیوک کے لیے سبی سیکھ نے پرتفل پورشت کا سبی کے لیے تیار چھے سے چودہ ورشت تک کے بالکو کے لیے گونو تپون سکھ سنی سجت کرنا بالکو کے سیکھ نے اور ان کے پرگتی اسطر کو جاننے کے ماندن تیار کرنا یا سیکھ سن کو ویسے تک سیمیت نہ رکھ کر بالک کے سروانگین وکاس تک کرنے کا پریاض کرنا یا سبی کتھن اس کے ادیش ہیں تو اس میں نہیں پوچھا ہے اس میں سبی کیا ہے یہ سیکھنے پرتیفل کے صحیح ادیش ہیں تو اپسن چیار جو ہے یہ سبی سیکھنے پرتیفل کے پرموک ادیش مانے جاتے ہیں پھر اکشرا فیکٹ دیکھ لیتے ہیں چھتر کے سیکھنے سندرب میں ابیباؤکو کو سجگ و جاگروک بنانے کے لیے ان کی اپلبدی و پرگتی کو شکسک دورہ ابیباؤکو سے سادھار کرنا چاہیے اٹھارا نمبر کیونک سماجک ادھین سکھن کا جو پرموک ادیش ہے وہ کیا ہونا چاہیے بالک کو بھاسن دینا سکھانا یا بالک کا سماج کرنا یا بالک کو پرکش میں پاس کرنا یا بالک کو سماج کا گیان دینا تو اس کا right option ہے option number 2 بالک کا سماج ادھین سکھن کا پرموک دیش مانا جاتا ہے سماج ادھین کا شکس جو ہے وہ سویم کو ویو سائک روپ سے ادھی اتن کر سکتا ہے پونس چریہ پٹھے کرم میں بھاگ لے کر سنگو شٹیوں میں سامل ہو کر ویو سائک سنگ یا نکھ کا کری سدش بن کر یا اپنے چھتر کی پتر 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 رکائیں پڑ کر آدھی کے دوارہ وہ ان میں بھاگ لے سکتا ہے 15 number question ہے ات پادن کے سادھن we سیکسن کے لیے ویدیارتھیوں کو کسی کار کھانے میں لے جا کر نیرکشن اولوکن و انوبھاو کروانا کیا لگتا ہے کہ ہم ات پادن کے سادھن جو ہیں وہ کخصہ میں چھتروں کو پڑھا رہے ہیں تو ہم کسی کار کھانے میں لے جا کر ان چھتروں کو ساکسات نیرکشن اولوکن کا انوبھاو کرواتے ہیں تو یہ کس پرکار کا سیکشن ہو جائے گا یہ چھتر کاریے سے سمبھن دیت سیکشک بھرمن پردرشن یا آیو دن تو یہ سیکش بھرمن سے سمبھن دیتے پر و دی ہو جائی اوپ شن دو اس کا رائٹ ہو ہو جائے گا ایک شک سمال او چنات مک یا و چنات مک چند کیا ہوتا ہے آتما اولوکن پرکیریا جس میں و رکھتی کو پوری ترے و شتار سے اون و و شتی روپ سے جانت نہ سیکھتا ہے یہ سمال او چنات مک یا و چنات مک چند نیرنے کے کارنوں اور پریناموں کو ویسلیشت کرنے یوگی یہ بناتا ہے اس سے وستنیش طریقے سے سوچنا و انو بھو کا و چلات کیا جا سکتا ہے سمال او چنات مک چند کو پر بھو کرتے ہیں اور و سمو او پر اگر ہے تو یہ سبھی پر بھو کرنے والے کارک ہیں سمال او چند کی جو و چند چرچہ مست ادھولن بھومی کا نیروہن و مون خند تو یہ سبھی سمال او چند کی پر مک و دع اگلہ کیوشن ہے سمج ادھیل میں مول ملیانکن کا جو پرموک پریوزن ہے وہ سمال ملیانکن اگلہ اگلہ نمبر کیوشن اگلہ نمبر بناتے سمجھے ویدیارت لوگ تندر کے ارث کا ورن کر سکیں گے انودیش ناتم ادھیل ادھیل لکھو آتا ہے یہ ادھیل کس کے انتر آئے گا جیان سمجھے سمجھے ادھیل شکھ سمجھے بھومی کا ہوتی ہے وہ سیکھنے کے لئے واتان پردان کرنا ہوتی ہے مولیانکن کیا ہے جو ایویلیشن ہے وہ کیا ہوتا ہے جانچ پرک نینے لینا یا ماب ن مولیانکن ہے نینے لینا اوپسن نمبر تھے ڈیس کا رائیٹ ہو جائے گا اب ساری کھولے کھوز پورن پرشن سمجھ ادھیل میں آلوچنا آتمک چنطن وکشت کرتے ہیں تو آلوچنا آتمک چنطن وکشت کرنے پرشن 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 بی ایس بلوم کی انصار مولیانکن پرکیریا کس سے سمجھ دیت ہے تو بی ایس بلوم کی انصار بتانا تو بی ایس بلوم نے تری موخی مولیانکن پرکیریا بتائی ہے اس میں سیکھن ادیش ہوتا ہے سیکھنے انبھو ہوتے ہیں اور مولیانکن کے سادھن ہوتے ہیں تو یہ اپیوک سبھی اس کا رائٹ اوپسن ہو جائے گا سمجھ ادھیان کی پٹھے چریہ نیرمان کی جو صدانت وہ کون کون سے ہیں اپیو گیتہ کا صدانت لرچی لیپن کا صدانت اور کیریا کا صدانت آپ کے انصار پرائیوزن کریہ میں ایک ادھیاپک کی بھومی کا کیا ہونی چاہیے تو یہ آپ کی انصار بتانا ہے پرائیوزن کریہ میں ایک سکھ مدالیر آئیو کو جاتا ہے سرمالو سنا چنٹن کے وکاس کے جو اپائے ہیں وہ کیا ہیں ستر کے گیان کا وشتار کرنا وشے کے پرتیس سوت سر پکڑ کر کرنا بھاس گیان میں وردی کرنا سوز دورہ سیکھ ستر جگیا سا رٹنے کی پرورتی پر روک اتردائی سوپنا تو یہ سمالو چنٹن کے وکاس کے اپائے ہیں ابیساری چنٹن نگمنا چنٹن کہلاتا ہے اور سرجنا چنٹن ہے وہ آگمنا چنٹن کہلاتا ہے تو نگمنا اتردائی اور آگمنا چنٹن چنٹن ہوتا ہے پوچ تاش پرتیمان کی جو وشیشتہ ہیں وہ کیا ہیں ویجیان دھار پر آدھاریت یہ ہوتا ہے چھتر میں جیجی سا اتر کرتا ہے سبی شیخش پریشتیوں میں یہ پریوت ہوتا ہے سرجنا اتما کانوس اندھان پر آدھاریت ہوتا ہے چھتروں میں پرش پریق سمائیو جن اس کے دوارہ اسطحفیتے کیا لگتا ہے پوچ تاش پرتیمان کی پرتیمان کیا ادھاریت ہوتے پر ادھاریت سکار آتما کوش لگتا کرنا اس کا پر ادھاریت سک پورو ادھاریت ہوتے ہیں پریق سک پورو آگر س اے پر بھاو ایو وست نیش ہوتے ہیں اے پر ای آی 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 چکس جو پٹ سام گری ہے اس میں کیا کیا آتے ہیں آر ایک آتے ہیں جس میں ریکھا اور وکر والے آر ایک آتے آٹ یہ آر ایک آتما نیروپن ہوتا ہے ریکھا چتر یہ ریکھا اس تم اور ورد کے روپ میں ہوتے ہیں مان چتر جو پرتی یا اس کے کسی بھاگ در سے نیروپن ہوتا ہے اور جو پوشٹ ہے یہ پرتی کا آتما کا نیروپن مول آدھار اس کا ہوتا ہے سیر شک تو پوشٹ جو پرتی آتما نیروپن ہوتا ہے پوشٹ کا مول آدھار ہوتا وہ اس کا سیر شک ہوتا ہے اگلا کیونس ہے بھاس سکشن میں اتشارن سودتا کے لئے کس کا پری یوگ کیا جاتا ہے گرامو پھون آور ہیڈ پروژیکٹر لنگو پھون یا ڈکٹا پھون تو اتشارن سودتا کے لئے لنگو پھون کا پری یوگ کیا جاتا ہے اپس نمبر تین اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا اگلا کیونس ہے پرچھا اپاگم کے پروڑت کے کون مانے جاتے ہیں پرچھا اپاگم کو آگم ناتم کے اپاگم بھی کہا جاتا ہے تو اس کے پروڑت کون ہیں کل پیٹرک ہرورٹ سپنسر ریچارڈ سکمین تو اس کے جو پروڑت ہے وہ ہے ریچارڈ سکمین اپس تھرڈ اس کا رائٹ آنسور ہو جائے گا اور سرو پر پری یوگ جو بھوت تک ویجیان میں انہوں نے یہ کیا تھا 1962 میں کیا تھا کل پیٹرک جو ہیں یہ امریکہ نیواشی ہیں اور پر آئیو دینا جو ویدھی ہے یہ اس کے پرتیبادک مانے جاتے ہیں سمجھ ادھین کے جنگ مانے جاتے ہیں پر چھا پدھتی کے چرن کون سے ہیں یہ ہم دیکھ لیتے ہیں تو سمجھ کی پہچان کرنا ایو اس کا چین کرنا سب سے پہلے ہم سمجھ کی پہچان کریں اور اس کا چین کریں پھر سات دوارہ پرشن پوچھ کر سمجھ کا سمجھ دان کرو آنکڑوں کا سنگرین کیا داتا ہے سمجھ دوارہ مولیانکن و پھونر نرکشن اس کے انترگ کیا داتا ہے تو یہ اس پرچھا پدھتی کے پرموکے چرین مانے جاتے ہیں اگلا ستائیس نمبر کیسن ہے کہ ایک سمجھ ادھیم کی کقصہ میں سترہ چرچہ کرتی ہے کہ موبائل ٹاور لگنا چاہیے یا نہیں تو یہ اس پر چرچہ کر رہی ہیں تو ایک سترہ کہتی ہے کہ ٹاور سے نکلنے والا جو ریڈییشن ہوتا ہے وہ ہمیں بیماری کر دے گا وہ دوسری سترہ کہتی ہے کہ اس نے سمجھ موبائل ٹاور مانوسیوں کو بیماری نہیں کرتے تو ایک سکھ سکھ ہونے کے ناتے آپ انہیں کیا کہیں گے یا انہیں کیا سمجھیں گے تو پہلا ہے اس وشے پر ققصہ میں بحیث کا آیوزن کروائیں گے یا اس استطیق کو جاننے کے لیے پاکس بے پاکس پیلیت کریں گے جس استطیق وستو نشت آکھ لنے کر سکے تو اپسن نمبر 4 اس استطیق کا سکھ سکھ کرنے کیلئے 17 کو اب پیلیت کریں گے جس استطیق وستو نشت آکھ لنے ہو سکے تو اپسن 40 کا رائٹ ہے اگلا ہے کقصہ کقص میں ویبھین استر کی چھاتروں سے اپن سمسیہ کو کیا مانا جائے گا تو یہ سوطنطر چر آسری چر مدیش چر یا سامنی سمسیہ اس کو مانا جائے تو اسے سامنی سمسیہ مانا جائے گا سوطنطر چر جو ہوتا وہ سکھ سکھ ہوتا ہے آسری چر جو ہوتا وہ ویدیار ملیانکن سے پہلے یا نیدان آتمک ملیانکن کے بعد یا اپلپ دی پریکشن سے پہلے یا اپلپ دی پریکشن کے بعد تو کمزور ساتروں کا اپتار آتمک سکھن تو ملیانکن کے بعد ہوتا ہے مگر یہاں کونسا ملیانکن اپلپ دی یا پھر نیدان آتمک اور نیدان آتمک ملیانکن کے بعد ان کا اپتار آتمک سکھن کیا جاتا ہے اپسن دو اس کا رائٹ ہو جائے گا پھر کچھ ایکسٹرا فیکٹ ہیں ملیانکن کے سندرب میں بلو پرینٹ پرشن پتر نیمان کی یوزنہ بنانے کیلئے تیار کی جاتی ہے ملیانکن کا پرمو خود ملیانکن کا پرمو خود ملیانکن جو ہے یہ چھتروں کے سیکھنے کے پرکریا کو پربھاوی تے و نیدیش تے کرتا ہے یہ ماتر آتمک اور گنا آتمک ہوتا ہے ملیانکن کی جو پرکرتی ہے وہ اپسار آتمک و نیدان آتمک ہوتی ہے جب کی پرکریا جو ہے وہ سکر آتمک ہوتی ہے پرکریا تو سکر آتمک پرکرتی اپسار آتمک اور نیدان آتمک ملیانکن کے سیکھ سکھ پہلو میں پٹھے کرم کے چھتر و ایسے سیکھ سکھ سکھ میں جیون کو سل پٹھے تر یا پرو اٹھ ملے آتے ہیں پھر ملیانکن سکھ سکھ ادیش وں سے دنیش روپ سے سماندیت ہوتا ہے ستت پرکریا و چھتروں کے ویوہار سماندی سامگری اکتر کرنے کا یہ ملیانکن پرکریا چھتروں کو سرسٹ کریے کرنے کی پریرنا دیتی ہے پرک جان کے انوپری یو بھیتو پڑھانے کے لیے اپنراؤتی پرشن پوچھے جاتے ہیں ملیانکن دوارہ ملیانکن گریڈنگ ملیانی بھرنے کیا جاتا ہے یہ اکسٹرا فیکٹ انتیم کیسے مدیمک شکریہ آیوگ نے سماج ادھین کو کیا مانا ہے سماج کا ادھین ویش ادھین مانیو سمندو کا ادھین اتیاس بھوگول ارش ناغرک شاستر کا سملیت روح تو مدیمک شکریہ آیوگ نے اتیاس بھوگول ارش راستر ورناغرک شاستر کا سملیت روح سماج ادھین کو مانا ہے اس پرکار سے یہ سارے کیسر آنسور یہاں کمپلیٹ ہو تو کی ہیں میچے کچھ اکسٹرا فیکٹ ہیں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں موسیقی